ہمارے دیش میں امانداری پر کوئی پریمیم نہیں ہے آپ کتنے بھی اماندار ہوں کتنے بھی پریشرمی ہوں اس کے لئے آپ کو کوئی نہ تو اترک سممان ملے گا نہ کوئی پریمیم ملے گا ہمارے دیش میں غریب کو ہمیشہ سے ہی ہین بھاونا سے دیکھا جاتا ہے اور جو لوگ خود کو مالک سمجھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگوں کا اپمان کرنے کا پورا لائسنس ہے ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا پورا عدکار ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے دیش کا ایک ورگ نوکر سمجھتا ہے اگر وہ لوگ اپنے آتم سممان کے لئے آج کام کا چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو ہمارا دیش رکھ جائے گا آج بھارت کی ارث ویوستہ میں سب سے بڑی حصے داری انورگنائز سیکٹر یعنی اسنگٹت کشتر کی ہے جس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ہمارے دیش میں لگ بگ 30 کروڑ لوگ اسنگٹت کشتر میں کام کرتے ہیں ان میں کسان ہیں مزدور ہیں گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں پرائیٹ سیکیروٹی گارڈز ہیں گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں کیپ ڈرائیورز ہیں پورے بھارت میں جتنی نوکریاں اور روزگار ہیں ان میں سے ترے پن پرتشت اسنگٹت کشتر سے ہی جڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں آپ کے جو آپ کے گھر میں جو کھانا پہنچانے کے لیے ڈیلیوری بوئیز آتے ہیں اکثر ان کا اپمان کیا جاتا ہے آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں کسی کیپ ڈرائیور کا اپمان آپ نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا اور یہ ہے یہ یعنی آپ مان لیجئے کہ اگر دیش میں سو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان میں سے ترے پن لوگ ایسے ہی اسنگٹت کشتر میں ہیں لیکن دربھاگیا یہ ہے کہ کشتر کے لوگ بھارتی ارث ویبستہ کی ریڈ تو ہیں لیکن ان لوگوں کو ان کے کام کے بدلے میں نہ تو سممان جنک پیسہ ملتا ہے اور نہ ہی سممان ملتا ہے اور کئی بار ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے ان کا اپمان ہوتا ہے مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور اپمان کا گھونٹ پیتے پیتے یہ ہر روز بیچارے کسی طرح کام پہ آتے ہیں ادھارن کے لیے بھارت میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہر مہینے اوسطاً دس سے بارہ ہزار کے آسپاس ہی ہے اور ان کی نوکری بھی ستھائی نہیں ہوتی پرماننٹ نوکری نہیں آج ہے کل نہیں اس کے علاوہ انہیں دن بھر میں کم سے کم بارہ گھنٹے تو کام کرنا ہی پڑتا ہے بارہ گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے ہر چار میں سے دو سیکیورٹی گارڈ ایسے ہیں جو دن میں چودہ سے سولہ گھنٹے بھی کام کرتے ہیں اور اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ اس میں کم گھنٹے کام کرے تو اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اس سے کہ اگر کام کے دوران چھٹی لی تو اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا جائے گا کیونکہ اس چھوٹی سی نوکری کے لیے بھی پیچھے لمبی لائن لگی ہوئی ہے یعنی ان لوگوں کو چھٹی بھی نہیں ملتی بڑے بڑے شہروں میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں سیکیورٹی گارڈز کو ہر مہینے یعنی ایک مہینے میں ایک چھٹی ملتی ہے اور یہ ستھی تب ہے جب بھارت میں سب سے زیادہ لوگ اسی کشیطر میں کام کر رہے ہیں آج ہمارے دیش میں پرائیوٹ سیکیورٹی کی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری بن چکی ہے جس میں سب سے زیادہ نوکری آئے ہیں اور لگ بگ نو کروڑ لوگ ہمارے دیش میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے ہیں نو کروڑ یعنی اگر ہم مان لیں کہ ایک پریوار میں آسطن چار لوگ بھی ہیں تو اس حساب سے یہ خبر چھتیس کروڑ لوگوں سے سیدھے جوڑی ہوئی ہے نو کروڑ سیکیورٹی گارڈ اور ان کے پریوار ملکے ہوتے ہیں چھتیس سے چالیس کروڑ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانداری اور غریبی کی وجہ سے اس دیش میں بار بار اپمانت ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ اس نے آپ کا گام نہیں کیا اس پہ مارنا ایک الگ بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا شاید وہ بیرابل نہیں تھا اور می بھی ہو سکتا ہے آپ کسی بھی لیول پہ ہو تو آپ ایک ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں پہ ایک گارڈ تھا تو آپ نے اس کو ایک کپڑ لگا دیا جس بکوز آف اس نے گیٹ اندرنس نہیں کرنے دیا تو یہ بہت بیکار ہے اس طرح کا نیچر اتنی زیادہ اگویستک کیوں ہو رہی ہیں یہ نہیں سمجھ میں رہا ہے ہوں ہیں انڈیپنڈنٹ ہوگی چاہد یہی کارن ہوگا اتنا ایگو آنے کا اور کیا ہو چکتا ہے پتہ نہیں کیا مددر آوگا کیا نہیں لیکن یہ چیز گلت ہے کسی پہ لیے ایسے اچانک سے ہاتھ اٹھا دینا وہ بھی جو لوگ ہماری سرکشا کے لیے لگے ہوئے ان کو تمہیں بیوز کر رہے ہو بات تمیزی ان کے ساتھ کر رہے ہو تو اس چیز پہ تو ایکشن لینا چاہیے